موسیقی ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے اس عبادت سے سوائے مشکت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا دنیا کے سبی لوگ خوبصورت ہیں بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہیں اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تعلیم ہے طالب کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان بھی مضبوط ہوتا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گی خوبصورت چہرہ بھی بڑا ہو جاتا ہے اور ایک دن پرکشش جسم بھی ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی دلوں میں اترنے کے لیے سیڑیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگیوں کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں ہلکے پھل کی انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے اچھے انسان کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون ساف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون ساف نہیں کر سکتے خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے بولنا سب کو آتا ہے بس کسی کا دماغ بولتا ہے کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرے ہوں زمین اقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے اخلاق اور دیانتداری پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم اس کو غصے اور تمہ کی حالت میں نہ دیکھ لو جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنا کام خوش اسلوبی اور آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسروں سے کروا سکتا ہے بد اخلاق وہ ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کابو نہ رہے موشک��ی ہے موشک 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 موسیقی